نمسکار دوستو ہمارے چینل ہوم ریمیڈیز آف لائف کیر میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو پائیریہ سے ہیں پریشان تو ان گھرے لو اپائی سے کریں علاج دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں خوبصورت ہسی کے ساتھ سندر اور موتیوں جیسے چمکتے دانت آپ کے لیے بہت جروری ہوتے ہیں یہی آپ کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں لیکن ان کا خیال رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے دانتوں کو چمکانا آسان نہیں ہے لیکن گلت خان پان اور سموچی سفائی کے ابحاؤں میں ہمارے دانت میں بہت سی تکلیف آ جاتی ہے ایسے میں پائیریہ بھی ایک ایسی ہی دانت سمبندی سمجھا ہے جو بہت تکلیف دائک ہے اس سے آپ کو کئی طرح کی پریشانی جھلنی پڑتی ہیں پائیریہ میں دانتوں کی جل سے پیپ یعنی پس نکلتا ہے اس میں موہ میں بدبو بھی آنے لگتی ہے اس روگ میں دانتوں کی جڑے کمجور ہو کر خراب ہو جاتی ہیں مسوڑوں سے رکتوے پیپ نکلتا ہے رکتوے کپ کے دوشت ہو جانے سے سانس میں بدبو بھی دانت ہلنے لگتے ہیں مسوڑوں سے بینہ کاران ہی خون نکلتا ہے تثہ دانتوں پر کالی کالی پرت جم جاتی ہے تثہ مسوڑے گل کر درد پیدا کرنے لگتے ہیں اور جڑے کھوکلی ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد دانت نکل جاتے ہیں یا پھر انہیں نکالنے پڑتے ہیں دھیان رکھیں ایسے میں دھومرپان اور تماکو کے سیون سے بچیں کیونکہ یہ پائیریہ کی بیماری کو بڑھاتے ہیں کچھے امرود پر تھوڑا سا نمک لگا کر کھانے سے بھی پائیریہ کے اپچار میں سہیتہ ملتی ہے یہ ویٹامین سی کا امدشت روح ہے جو دانتوں کے لیے لابکاری صد ہوتا ہے اس کے علاوہ گرم پانی میں ایک چٹکی نمک ملا کر روز صبح شام کلے کرنے سے دانت کی تکلیف میں آرہ ملتا ہے سرسو کے تیل میں سیندہ نمک ملا کر دانتوں پر لگانے سے دانتوں سے نکلی ہوئی درگند اور رکت بند ہو کر دانت مجبوط ہو جاتے ہیں اور پائیریہ جڑ مول سے نکل جاتا ہے اس کا اگلا اپائے ہے کالی مرس کے چورے میں تھوڑا سا نمک ملا کر دانتوں پر ملنے سے بھی پائیریہ کے روگ سے چھٹکارہ ملتا ہے دوستو آپ کو ہماری یہ جانکاری کیسی لگی لیج ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں اور ہماری اس جانکاری کو لائک وی شیئر ضرور کریں دھنیواد